بسم اللہ الرحمن الرحیم اردو کی چوتھی کتاب میں آج کا سبق ہے یہاں سے دیکھیں مرحب اور علی مرحب جو بہت بڑا بہادر تھا اور علی رضی اللہ عنہ کا مقابلہ ہوا دونوں میں بات چیت ہوئی اس کے بعد جو رجنگ دونوں میں چھل گئی تو کس طریقے سے یہ کیا مقالمہ ہوا وہ اس سبق میں آپ دیکھیں مرحب مرحب اے جوان تیرا نام کیا ہے مرحب کہا اے جوان تیرا نام کیا ہے علی رضی اللہ عنہ سے کہا علی میرا نام علی ابن ابی طالب اور حیدر ہے مرحب سن میرا نام مرحب ہے سن میرا نام مرحب ہے تم کو بہت لوگوں سے لڑنے کا اتفاق ہوا ہے تم کو بہت لوگوں سے لڑنے کا اتفاق ہوا ہے مگر آج ذرا ہوشیار رہنا مگر آج ذرا ہوشیار رہنا اس کے بعد جیسا کہ عرب کا دستور تھا اس کے بعد جیسا کہ عرب کا دستور تھا وہ فخریہ اشعار پڑھنے لگا وہ فخریہ اشعار پڑھنے لگا وہ فخریہ اشعار پڑھنے لگا فخریہ یعنی فخرے کے ساتھ تکبرانہ اشعار پڑھنے لگا جن کے ترجمے کا خلاصہ یہ ہے جن کے ترجمے کا خلاصہ یہ ہے کہ خیبر خوب جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں کہ خیبر خوب جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں خیبر جگہ ہے جہاں پر جنگ ہو رہی تھی کہ خیبر خوب جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں اور اسے یہ بھی معلوم ہے کہ میں ہتھیار باندھنے والا آزمودہ کار پہلوان ہوں اور اسے یہ بھی معلوم ہے کہ میں ہتھیار باندھنے والا آزمودہ کار پہلوان ہوں آزمودہ کار یعنی تجربہ کار پہلوان ہوں کبھی نیزہ و تیر لگاتا ہوں کبھی نیزہ اور تیر لگاتا ہوں اور کبھی تلوار مارتا ہوں اور کبھی نیزہ اور تیر لگاتا ہوں اور کبھی تلوار مارتا ہوں یہ جو وہ اشعار کہا تھا اس کا ترجمہ ہے اس طرح سے علی رضی اللہ عنہ آج تک تجھے کوئی برابر کے جوڑ کا حریف نہیں ملا آج تک تجھے کوئی برابر کے جوڑ کا حریف نہیں ملا حریف یعنی دشمن مقابلہ کرنے والا حریف نہیں ملا آج تیرہ بچنا دشوار ہے پھر اپنی سجاعت و بہادری جتانے کو چند اشعار پڑھے پھر اپنی سجاعت و بہادری جتانے کو چند اشعار پڑھے جن کا خلاصہ یہ ہے کہ میں وہ ہوں جس کا نام ماں نے حیدر رکھا ہے جن کا خلاصہ یہ ہے کہ میں وہ ہوں جس کا نام ماں نے حیدر رکھا ہے میری شکل شیر کی طرح محیب ہے محیب یعنی ڈراؤنا ہے اب میں ایک سیرے سے تلوار سے اسی طرح ناپنا شروع کرتا ہوں جس طرح کسی بڑے پیمانے پر سے کسی چیز کو ناپتے ہیں جس طرح کسی بڑے پیمانے پر سے کسی چیز کو ناپتے ہیں اس گفتگو کے بعد مرحب نے پیش دستی کر کے حضرت علی کرم اللہ وجہ پر تلوار کا وار کیا اس گفتگو کے بعد مرحب نے پیش دستی کر کے پیش دستی مطلب آگے بڑھ کے ہاتھ آگے بڑھا کر حضرت علی رضی کرم اللہ وجہ پر تلوار کا وار کیا انہوں نے اس کو ڈھال پر لے کر ایک جست کی انہوں نے اس کو ڈھال پر لے کر ایک جست کی جست یعنی تحقیق کی اس کے وار میں کتنا دم ہے کتنی طاقت ہے اس کو اس کی تحقیق کی جست مطلب تحقیق کی اس کو ڈھال پر لے کر ایک جست کی اور اس زور کے ساتھ اس کے ایک تلوار ماری اور اس زور کے ساتھ اس کے ایک تلوار ماری کہ وہ دو ٹکڑے ہو گیا کہ وہ دو ٹکڑے ہو گیا جب مرحب اور اس کے ساتھیوں میں سے سات شخص اور بھی مارے گئے جب مرحب اور اس کے ساتھیوں میں سے سات شخص اور بھی مارے گئے تو یہود کے پاؤں اکھڑ گئے تو یہود کے پاؤں اکھڑ گئے اور وہ بھاگ کر قلعے میں بند ہو گئے اور وہ بھاگ کر قلعے میں بند ہو گئے ابو رافع رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ابو رافع رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت علی کرم اللہ وجہ یہود کے تعاقب میں خندق جب حضرت علی کرم اللہ وجہ یہود کے تعاقب میں تعاقب یعنی پیچھا کرنے میں خندق کو پھلانگ کر قلعے کے دروازے پر پہنچے کو پھلانگ کر قلعے کے دروازے پر پہنچے تو دروازہ بند پایا تو دروازہ بند پایا اس وقت میں ان کے ساتھ تھا اس وقت میں ان کے ساتھ تھا ان میں اس وقت عنایتِ الٰہی سے اس قدر طاقت پیدا ہو گئی ان میں اس وقت عنایتِ الٰہی یعنی اللہ کی توفیق سے اس قدر طاقت پیدا ہو گئی کہ انہوں نے دروازہ کا قلعبہ پکڑ کر زور سے جو جھٹکا دیا انہوں نے دروازہ کا قلعبہ پکڑ کر قلعبہ کہتے ہیں دروازہ کا کنڈا حلقہ قبضہ دروازہ کا قلعبہ پکڑ کر زور سے جو جھٹکا دیا تو دروازہ اکھڑ کر ان کے ہاتھ میں آ گیا تو دروازہ اکھڑ کر ان کے ہاتھ میں آ گیا اس کو آپ نے خندق میں پھینک دیا اور خود قلعے میں داخل ہو کر مخالفوں کو قتل کرنا شروع کیا اور خود قلعے میں داخل ہو کر مخالفوں کو مخالف یعنی دشمنوں کو قتل کرنا شروع کیا چنانچہ تھوڑی سی دیر میں اسے فتح کر لیا چنانچہ تھوڑی سی دیر میں اسے فتح کر لیا چنانچہ